اسلام علیکم میں ہوں امجد دسین اور آپ میرے ساتھ ہیں مستر کیمیسٹ یوٹیوب چینل پر آج کا ہمارا ٹاپک فسیر کیمیسٹری کا انٹر کنوجن آف مول اینڈ ماز یہ ٹاپک آپ کو بورڈ اگزیمز کے لیے بھی کام آ سکتا ہے اور اس کے علاوہ ریسینڈلی ٹیسٹس ہونے والی ہیں سبجیکٹ سپیشلسٹ یا آئی بی اے کی طرف سے یا ایس پی ایسی کی طرف سے ان میں سے ان ٹائپ کے کوسٹنز آیتے رہتے ہیں کسی کا ماس گیون ہوتا ہے تو اس کے نمبر آف مولز فائنڈ کرنے ہوتے ہیں یا نمبر آف مولز گیون ہوتے ہیں تو اس کا ماس فائنڈ کرنا ہوتا ہے انشاءاللہ آپ انسر پھر چٹکوں میں نکال لیں گے چاہے آپ ٹیسٹ میں ہو یا اگزیم میں ہو ہمارے پاس دونوں فارمولاز ہیں نمبر آف مولز فائنڈ کرنے کے لیے ہمارے پاس فارمولا ہے گیون ماس جو آپ کو دیا ہوا ہوگا اور اس کا مولر ماس آف سبسٹنس یا ایٹم کہہ لیں یہ تھا number of moles فائنڈ کرنے کے لئے mass of substance فائنڈ کرنے کے لئے number of moles پھر اس جگہ جائیں گے تو number of moles کے ساتھ multiply ہوگا molar mass اب یہ ہمارے پاس example ہیں جو کہ آپ کی first year chemistry میں بھی لکھا ہوا ہے example number 1.1 calculate the number of moles in 25.5 gram of sodium metal اب ہم data بنائیں گے اس کی given mass given mass ہمارے پاس کتنا ہے 25.5 gram and molar mass کتنا ہے سوڈیم کا ہمیں پتا ہے 23 molar mass ہوتا ہے اس کے علاوہ number of moles ہم نے find کرنے ہیں اب number of moles کے لئے ہمارے پاس formula ہے given mass divided by molar mass اب given mass ہمارے پاس کتنا ہے یہ دیا ہوا ہے 25.5 divided by molar mass کے آئے اس کا sodium کا 23 اس کا solution ہے 1.11 moles کیونکہ ہم نے moles find کی ہیں آپ کو صرف formula یاد ہونا چاہیے number of moles کے لئے given mass divided by molar mass آپ کو mass بھی given ہوگا molar mass آپ کو اگر پیرادک ٹیبل پڑھی ہوئی ہے تو اس item کا molar mass بھی آپ کو یاد ہوگا تو formula input کر کے آپ کسی کے بھی number of moles نکال سکتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس دوسرا ہے mass find کرنا اب mass of substance find کریں گے اس میں ہمارے پاس number of moles given ہوں گے example number 1.2 ہے calculate mass of 3.2 moles of water ہمیں number of moles given ہے اب ہم نے find کرنا ہے mass تو اب data بنائیں گے یہ given mass ہم نے find کرنا ہے and molar mass ہمیں given ہے اب number of moles کتنے given ہیں ہمارے پاس 3.25 and molar mass water کا H2O کا molar mass ہوتا ہے 18 mass find کرنے کے لئے ہمارے پاس formula ہے number of moles multiply molar mass اب number of moles کتنے ہیں 3.25 multiply کریں گے molar mass water کا molar mass ہے 18 تو اس کا solution آئے گا 58.5 یہ کس میں لکھیں گے grams میں ہم نے کیا find کیا mass find کیا کسی بھی substance کا mass آپ آسانی سے find کر سکتے ہیں صرف اور صرف اس فارمولے کو نظر میں رکھتے ہوئے hope آپ کے یہ ویڈیو پسند آ گیا ہوگا بہت شکریہ موسیقا موسیقا موسیقا